بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ علیہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ زمانے کے مشہور تابع بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہی کی زوجہ محترمہ نے آپ رحمت اللہ علیہی سے کہا ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں آپ رحمت اللہ علیہی نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ رقم وغیرہ ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے تو اس نے عرض کی میرے پاس ایک درم ہے جو ان بیرچ کر حاصل ہوا ہے آپ رحمت اللہ علیہی نے فرمایا لاؤ درم مجھے دو میں آٹا خرید لاتا ہوں چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہی ایک درم اور تھیلہ لے کر بزار کی طرف گئے جب دکان سے آٹا خریدنا چاہا تو اچانک ایک فقیر آ گیا اور اس نے کہا اے ابو مسلم خولانی میں بہت مجبور ہوں یہ درم مجھ پر صدقہ کر دو اسی طرح وہ فقیر آپ رحمت اللہ علیہی کے پیچھے لگا رہا بل آخر آپ رحمت اللہ علیہی نے وہ درم فقیر کو دے دیا اب سوچنے لگے کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا وہ لوگ خالی ہاتھ تھیلہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہی ایک بڑھتی کی تکان پر گئے اور وہاں سے تھیلے میں لکڑی کا برادہ اور مٹی بھری اور گھر کی طرف چل پڑے اپنے گھر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹایا جیسے ہی دروازہ کھلا آپ رحمت اللہ علیہی نے وہ تھیلہ گھر والوں کے حوالے کر دیا اور آپ رحمت اللہ علیہی گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس پلٹ گئے آپ رحمت اللہ علیہی پریشان تھے کہ جب تھیلہ کھولا جائے گا تو اس میں سے مٹی اور برادہ نکلے گا اور گھر والے آٹا نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے اسی خوف و پریشانی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہی سارا دن گھر نہ گئے جب آپ رحمت اللہ علیہی کی زوجہ محترمہ نے تھیلہ کھولا تو وہ نہایت ہی امدہ آٹے سے بھرا ہوا تھا چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور آپ رحمت اللہ علیہی کا انتظار کرنے لگیں جب آپ رحمت اللہ علیہی رات گئے جبکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہی کی زوجہ محترمہ فوراں آ کے لئے بہترین قسم کی روٹیاں لے کر آئیں آپ رحمت اللہ علیہی روٹیاں دیکھ کر حیران ہو گئے پوچھا یہ روٹیاں کہا سے آئی آپ رحمت اللہ علیہی کی زوجہ محترمہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جسے آپ رحمت اللہ علیہی لے کر آئے تھے یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہی رونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کیا کہ اس نے لاج رکھ لے اور مٹی کو امدہ آٹے میں تبدیل کر دیا حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص غربت کا ستایا ہوا اپنے گھر داخل ہوا گھر والوں کو بھوکا پایا تو ندامت سے جنگل کی طرف نکلا تاکہ اللہ سے دعا کرے جب اس کی بیوی نے یہ منظر دیکھا تو اٹھی اور چکی کو چلانے کے لیے تیار کیا پھر تندور میں آگ جلائے پھر اللہمہ ارزقنا کہہ کر دعا کرنے لگے فارغ ہو کر چکی کے پاس گئے تو دیکھا کہ چکی خود بخود چل رہی ہے اور چکی کا ہلکہ آٹے سے بھر گیا ہے پھر وہ عورت تندور کے پاس آئے تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اتنے میں اس کا خواہن بھی دعا کر کے آ گیا پوچھا میرے بعد تمہیں کچھ ملا ہے عورت نے کہا ہمارے رب کی طرف سے ہمیں رزق مل گیا ہے پھر وہ شخص تاجب سے چکی کے پاس گیا اور اوپر والا حصہ اٹھایا تاکہ حقیقت معلوم کرے تو چکی رک گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ واقعہ بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چکی کا پانٹ نہ اٹھاتا تو چکی قیامت تک چلتی رہتی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے